پچھلے ڈھائی سال سے سبق سنایا جا رہا تھا اور پوری قوم کو پڑھایا جا رہا تھا کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے ملک میں اور معیشت ترقی کر رہی ہے اور سارے معیشت کے جو اثار ہیں وہ بہتری کی نشاندہی کر رہے ہیں تو کل وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو ایک یوٹرن لیتے ہوئے مہنگائی کی وجہ سے فارق کیا گیا جس کے بارے میں دو ہفتے پہلے یہ فرمایا جا رہا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے حفیظ شیخ کو فارق نہیں کیا جائے گا تو جب ہم کہتے تھے کہ ایک اس شخص سے پوچھیں جس کی پندرہ یا بیس ہزار روپے تنخواہ ہے کہ وہ بجلی اور گیس کے بل اس نئے پاکستان میں کیسے ادا کرتا ہے وہ اپنے والدین کی عدویات کیسے خریدتا ہے جو آپ نے پانچ سو گناہ مہنگی کر دی ہیں چوری کی وجہ سے وہ آٹا چینی اور ضرورت کی اشیاء کیسے خریدتا ہے تو ہم کہتے تھے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کو اس ملک میں مار کے رکھ دیا ہے تب آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی اب جب دوسرا وزیر خدانہ فارق کیا ہے اس کی تحقیقات کون کرے گا ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اسد عمر کو لایا گیا پندرہ سال راگ علاپا گیا کہ یہ اسد عمر کے پاس مہنگائی کا حل ہے معیشت کی تلقی اس کے ذریعے ہوگی آٹھ نو معابات فارق کیا اور اسد عمر کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا کے گیا ہے آپ نے چار دفعہ چیئرمن ایف بی آر تبدیل کیا تین دفعہ وزیر خدانہ تبدیل کیا کیونکہ آپ پاکستان کو گروی رکھوا چکے ہیں 32000 روپے کے کرزوں کے علاوہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے ایک اینٹ آپ نے نہیں لگائی اس ملک میں لوٹ مار کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں اور چوری اوپر سے سینہ زوری نیب کو شرم آنی چاہیے جو کہ نیب کو آتی تو نہیں ہے مگر شرم آنی چاہیے ادھر دھائی سال سے کیسز چل رہے ہیں ایک روپے کی کرپشن نہیں ہے آج بھی عدالت کے روبرو پروسیکیوشن کا پوچھا گیا کہ آپ کا تو گواہ ریکارڈ لے کے نہیں آیا آئیں بائنش آئیں کہ جی وہ ریکارڈ آ رہا ہے جی وہ کل آ جائے گا جی پرسوں آ جائے گا تو یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈل جس میں سرکاری خزانے کی لوٹ مار ہے سرکاری خزانے کی چوری ہے یہ نیب کو نظر نہیں آتی یہ وقت آئے گا جب یہ سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کو کوئی این ارو نہیں ملے گا تو میں جو تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہوں آمیر کیانی کے خلاف عدویات کا کیس کھولا جائے اور گرفتار کیا جائے گرفتاری کے بعد فیزیکل ریمانڈ پہ دے نا کسی تحقیقاتی ادارے کو اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجے اور تحقیقات کریں ندیم بابر کو گرفتار کیا جائے اور اس سے ریکاوری کی جائے جانگیر ترین کو گرفتار کیا جائے اور اس سے ریکاوری کی جائے اور اسد عمر اور حفیظ شیخ کے خلاف بھی تحقیقات عمل میں لائی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ انہوں نے جو خرد برد کی ہے اور جو معیشت کو تباہ کیا ہے یہ کیسے انہوں نے دھائی سال کے اندر پاکستان کو کیسا تماشا بنا دیا ہے آج سٹیٹ پینک کا گورنر بھی آئی ایم ایف سے پوچھ کے لگتا ہے یہ ازاد پاکستان ہے یہ نئے پاکستانی یہ گروی پاکستان ہے جو عمران نیازی نے اپنی کرپشن اور نہ اہلی کی بنا پہ ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے اور عمران نیازی کے خلاف فورن فنڈنگ جو کیس ہے یہ پرانے چور ہیں یہ چندہ چوری بھی کرتے ہیں یہ زکاة چوری بھی کرتے ہیں ان کے جھاکے کھلے ہوئے ہیں ان کو کوئی شرم ساری نہیں ہے تو یہ جو گرفتاریوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بڑی لمبی فیرست ہے ندیم بابر بتائے کہ بجلی کے منصوبہ میں کتنی خود برد کی گئی ہے یہ اچھا نیا پاکستان ہے کہ پرانے پاکستان میں آٹھ روپے یونٹ بجلی ہو اور نئے میں اٹھارہ روپے ہو اور دن بدن آپ قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے آپ نے اس ملک میں آٹا چینی عدویات بجلی گیس ہر چیز چوری کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ تاریخ کے سب سے بڑے چور ہیں اور یہ جب گرفتاریہ عمل میں آئیں گی تو یہ لوگ بولیں گے کہ کس کے کہنے پر یہ چوری کرتے رہے ہیں یہ بتائیں گے یہ بتائیں گے کہ عمران نیازی ان کا سرگنا ہے عمران نیازی کے کہنے پر اور اس کی جیب بھرنے کے لیے چوریاں ہوتی رہی ہیں اور میں یہ مطالبہ جو گرفتاری کا کیا ہے یہ میں ان تمام افراد کے حوالے سے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا یوم حساب انقریب آنے والا ہے اور شداد اکبر میں دوبارہ کہتا ہوں تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے یہ ساری چوری کی معاونت اور سہولت کاری تم نے کی ہے تمہاری ناک کی نیچے یہ چوری ہوتی رہی ہے اور تمہاری اس میں حصہ شامل ہے وقت آئے گا تمہارا نام ایسیل پہ ہوگا اور تمہیں بھی سلافوں کے پیچھے بھیجیں گے سپریم کورٹ میں آہاد خان چیمہ کا کیس بیل کا فکس ہوا تھا وہ کیس بینچ نے ہائی کورٹ کو واپس ریمانڈ کر دیا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کا ایک مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے تو وہ اب ہائی کورٹ میں ان کی درخواست زمانت دائر ہو چکی ہے اور سات اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ